وہاں سے لے کے آئے ہیں ادھر سیما شاہین نامی خاتون ہے جب آم گئے ہیں تو ان لوگوں نے ہمیں بند کر دیا تالے میں لڑکیوں کو گندی چیزوں میں استعمال کر رہے تھے یہ جو لڑکیاں ہیں یہ آپ نے خریدی تھی کتنے میں خریدی آٹھ ہلاک ہمیں یہاں ہم نے ریڈ کیا دو وہ بچیاں اور ایک ان کی ماں ان کو ہم نے ریکور کروایا میں ہوں اکم ازمان عمران ملک آپ دیکھ رہے ہیں میران ٹریبیون ہیدر آباد ہم اکثر بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ لڑکیوں کو فروغ کرنے کا ایک بہت بڑا دھندہ ہے جو پاکستان میں بھی کیا جا رہا ہے دوسرے ملکوں سے لاکر پاکستان میں کیا جاتا ہے بیسے ہی ایک کیس آج مارکٹ تھانے پر ہم موجود ہیں مارکٹ تھانے کی یہ کاروائی ہے ہم تلا گفتگو کریں گے کہ پورا ماجرہ کیا ہے کیا صورتحال ہے تاکہ اس پہ بہتر بات ہو سکے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کس طریقے سے آپ کو لاکے بیج دیا گیا ہے یہاں پر شادی کا جہاں سا آپ کو دیا گیا ہے کیا ہوا آپ کے ساتھ اسلام علیکم ایسے ہوئے کہ ادھر ماموی بنے ہوئے تھے ہمارے جعفر جو کے نام ان نے کر دیا ہے ہم نے آپ کو وہاں سے لے کے آئے ہیں ادھر سیما شاہین نامی خاتون ہے اس کا اپنا گھر ہے ادھر اس کے گھر رشتے کے سلسلے میں ہمیں لے کے آیا گیا ہے وہاں سے رات کو ہمیں یہ جو خاتون ہے مجھے ان کا نام نہیں آتا ان کے ساتھ رخصت کیا ہے کہ ادھر لڑکے آئیں کہ ادھر جو ہے لڑکے کا گھر با رہے جب ہم گئے ہیں تو ان لوگوں نے ہمیں بند کر دیا تالے میں باہر زنزیرے لگا کے تو میں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئی ہوں میں ڈی اے جی صاحب کے پاس گئی ہوں سیدھا کیونکہ میں کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتی تھی سارے لوگ مجھے یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ادھر نہیں جانا تھا نہیں یہ دوبارہ آپ کو اسی جگہ لے جائیں گے میں کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتی تھی پھر نہیں یہاں سے میں ڈی اے جی آفیس گئی ہوں وہاں سے میں نے جب آپ کو لا کے وہاں بند کر دیا گیا تو پھر آپ وہاں سے نکلے کیسے آپ کو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ رشتہ ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا میں نے ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے ان لوگوں پر شاک ہوا ہے بند آپ کو بزار حسن میں کیا تھا کہیں اور کیا تھا میں تو نہیں پتا وہ یونیٹ سے بنا ہوئے اس کو میں نام تو نہیں پتا گئے اوپر نیچے کمرے ہی کمرے تھے تو اس زنزیریں لگا کے وہ گریل میں تو اس کو تالہ لگاتے تھے تو وہاں سے میں نے ان کو بولا میں کوئی میڈیسن لے کے آتی ہوں تو انہوں نے بولا ہمارا بندہ آپ کے ساتھ آئے گا میں نے کہا ہے ٹھیک ہے وہ جیسے آیا وہ تالہ لگانے میں اور زنزیر لگانے میں مصروف تھا پیچھے سے میں گھلیوں سے نکل لیا اس کو نہیں سمجھائی وہی سے پھر میں نے درخواست دیا درخواست دے کے میں سچو صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے موقع پہ جو ہے ہماری مدد کیا ہمارے ساتھ جا کے ریٹ کیا اور سارے لوگوں کو موقع سے جو ہے نا برامت کیا کافی زیادہ اندر لڑکیاں تھی جو کسی نہ کسی کے جانسے میں آ کے فروخت ہو چکی تھی آپ بیسک کہاں کی رہنے والے ہو ہم لوگ بیسکلی سوابی سے تو رہائش ہماری جو ہے راولپنڈی میں راولپنڈی سے آئے تھے ہم لوگ تو آپ کو جو لوگ جن لوگوں نے آپ کو بیچا وہ تو پیسے لے کے چلے گئے ان کا نام کیا ہے جی جعفر نام تھا ان کا دوسرے کا نام نظام الدین آپ کیسے ان کے جانسے میں آ گئی شادی کا کیا کہا انہوں نے کہ وہ خود شادی کرنا چاہتے تھے آپ سے نہیں نہیں وہ مامو بنے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا رشتہ ہے وہ انٹی کرواتی ان کا اپنا گھر ہے وہ آپ کے مامو بنے ہوئے تھے جی ہاں تو کہہ رہے تھے چوبیس سال سے اس انٹی کا اپنا گھر ہے جب ہم آئے واقعی ان کا اپنا گھر تھا اچھے فیملی کے لگ رہے تھے سارا خندان تھا پوری فیملی تھی تو ہم ان کے ٹرس پہ جو ہے نا ان کے گھر آئے تھے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ گھر نہیں ہے یہ کوئی یونٹ کیسے نکلے اور شادی کا جانسہ دیا تو کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ کتنی لڑکیاں تھی ہم چھے لوگ تھے جس میں سے چار لیڈیز تھی دو مل تھے جو مل جاننے والے تھے وہ کئی آپس میں ملے ہوئے تھے وہ سارے غائب ہو گئے ہیں جو جاننے والے تھے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں نہیں رشتہ دار نہیں تھے ویسے جاننے والے تھے کیسے جاننے والے تھے جیسے والدہ کو مہ بولا بھائی بنائے ہوا تھا تو وہ کپک میں ہی رہتے ہیں جو انٹی در ہیں وہ بھی کپک کی ہیں مطلب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کے اچھے رشتے کروا دیں گے شادی کروا دیتے ہیں اور آپ کو یہاں سندھ میں لے کر آئے اور بزار حسن میں بیج دیا جی ایسے ہی ہے تو آپ جب وہاں سے نکلی ہیں تو آپ ایس ایس پی یا ڈی آئی جی آفیس کیسے پہنچے ہیں ہم وہاں پہ یہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں آپ کے ٹیکسی والے ان کی ایک ٹیکسی والے نے میری مدد کیے تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ڈائریکٹ نہ جائیں کیونکہ یہ سارے لوگ ملے ہوتے ہیں پھر دوبارہ آپ ادھری پہنچیں گے آپ اوپر سے آئیں یا کوئی سفارش لے کے آئیں اس طرح نہیں جانا میں پوری رات ہسپیٹل میں گزاری آپ کا مقامی بڑا سپتال تو ادھر روڈوں پہ پھرتی رہی ہوں میں صبح چھے بجے کے ٹائم میں یہاں سے واپس نکلی ہوں تو میں نے ان کی مدد لیا آپ کے علاوہ چھے لوگ چھے لڑکیاں تو آپ بتا رہی ہیں جس میں مجھے چار ہیں چار ہیں جو برامد ہوئی ہیں اور باقی لڑکیوں کو انہوں نے گائب کرنا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں ان کو وہ جو کوئی بھی تھی اچھا وہ بھی جو لڑکیاں بندی تھی وہ بھی شادی گئی جانسہ دے کے بلایا تھا ان کو جی ہاں وہ یہی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں نے یہ آئے ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے یہ جھوٹ موٹ کا اپنے ہی شوروں شوروں کے ساتھ نکاح کر کے تو غلط کام کراتے ہیں تو اسی اس میں انہوں نے پہلے ایک بڑا آدمی اس نکاح کے لیے لائے انہوں نے انکار کیا دوسرا پھر ابھی کوئی بندہ لے کے آئے جس کے ساتھ نکاح کر رہے تھے لیکن موقع پہ پولیس پہنچ گئی جہاں پہ وہ وکیل سارے بیٹھے ہوئے تھے تو موقع پہ پولیس نے سب کو پکڑ دیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خیبر پکتون کہاں سے لڑکیوں کو شادی کا جاسہ دے کر لایا گیا اور جن کے یہاں بیچا گیا جن کا نام بے نظیر بتایا جاتا ہے ہم گتو کرتے ہیں یہ جو لڑکیاں ہیں یہ آپ نے خریدی تھی کتنے میں خریدی ہے آٹھ ہلاکھ میں آپ نے کیوں خریدی تھی غلط کام کروانے تھے نہیں نہیں اگل آدمی میں شادی کرنی سی بچے دی کس کی شادی ایک بیٹا ہے کہ میرا بھان جائے میرے ساتھ راندہ ہے اندھر شادی کرانی سی آپ کہاں رہتے ہو ہم ادھر سیرے گھار دے بازار حسن تو اچھی جگہ نہیں ہے وہاں رہنے کے بعد شادی کرانے تھے اپنے گھر بھیجایا کہ ادھر بیٹھا رہا میں نہیں تو آپ تو خود بازار حسن میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے لڑکیاں آ کر یہاں کیا کام کروانا تھا شادی کر کے آپ نہیں کیوں کام نہیں کرانا اسے شریفہ نے بیجا ہے اپنے بچے آپ اپنے رشتہ داروں میں شادی کر لیتے ہاتھ لاکھ میں لڑکیوں کا خریدنے کا کیا مقصد تھا یار ادھر نہیں ملیا تھا ادھر سے لیا سے سارے کوئی لڑکیاں ہیں میں تاہلے آپ کو پتہ نہیں ہے لڑکیاں جو خریدنا یا بیچنا کتنا بڑا گناہ ہے مارکیٹ پولیس کا ایک اور بڑا کارنامہ شادی کا جھانسہ دے کر چند لڑکیوں کو خیبر پکتون کا سے لیا گیا اور بازار حسن میں بیش دیا گیا یہ کیا سنتحال ہوئی ہے اور لڑکیوں کو کیسے ریکاور کروایا گیا ہمارے ساتھ ایسے چو مارکیٹ محمد خان صاحب موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے یہ ایک نظام دین اور جعفر نام کا ایک خیبر وقتوں کا سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کو لکے آیا شادی کے بہانے سے اور ان کو کہا آپ کی شادی کرواتا ہوں تو وہاں سے ایک لڑکی جو ہے وہاں سے بھاگ کے صبح کو وہ ہمارے پاس یہاں آئی اس نے کہا ہمارے پاس میرے دو اور بچ بہنے ہیں اور ایک ماں ہے میری جس کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے جہاں پہ ہم نے ریڈ کیا دو وہ بچیاں اور ایک ان کی ماں ان کو ہم نے ریکور کروایا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہاں شادی کے بہانے سے ہمیں قید کیا ہوا ہے ہمیں بیچ کے یہاں سے وہ جعفر نامی لڑکا جو ہے وہ بھاگ گیا ہے کتنے پیسے لیے اور کتنے میں فروغ تو ہی ڈیل کتنے میں ہوئی یہ بول رہے ہیں آٹھ لاکھ روپے میں آٹھ لاکھ روپے میں جو ہے بقول ان کے جن کے گھر سے براماند کی ہیں ان عورتوں کو دو کو اس کو بھی لے کے آئے لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک لاکھ روپ ہے لیکن یہ ان کا مقتدر آپ نے آٹھ لاکھ روپے دی جن کو بیٹھا ہے ان کو بھی آپ نے آرسٹ کیا ہے جی جس کے گھر سے یہ ریکور ہے ان کی دو عورتیں وہ لے کے آئے تو وہ کیا کہتی ہیں کہ ہم نے پیسوں میں خریدا ہے کیا کس طریقے سے ان کے پاس پہنچی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جعفر نامی جو لڑکا ہے اس سے ہم نے خرید دی ہیں آٹھ لاکھ روپے لیکن یہ ہے کہ جعفر نامی لڑکا جو ہے وہ نہیں ان عورتوں کا کوئی رشتے دار ہے نہیں کوئی انتے کوئی واسطہ ہے لیکن شادی کے بانے سے ان کو ضرور لکھیا ہے ایک ویڈیو ہے جس میں پیسے گن رہے ہیں وہ جعفر وہی ہے جو پیسے لے رہا ہے اور یہ ویڈیو پیسے دیتے ہوئے کس نے بنائی ہے جی بالکل یہ ہے انہوں نے بنائی ہے جس کا گھر پہ ریڈ کیا تھا انہوں نے بنائی تھی جب یہ پیسے ان کو دے رہی تھی انہی لڑکوں نے کہا کہ وہ ہی بندہ ہے جس کو انہیں پیسے دیئے ہیں اچھا تو یہ جو کاروائی ہوئی ہے اس میں گرفتاری جو جنہوں نے بیچا ہے وہ گرفتار ہو گئے یا وہ نکل گئے ہیں نہیں وہ جو بیچ کے گئے ہیں وہ وہاں سے فرار ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کوئی آگے کاروائی کرنا چھاپے مانے کوئی ارادہ رکھتے ہیں بلکل بلکل ان کو تو کفر کردہ تک پہنچانا چاہیے بچیاں ہیں کسی کی زندگی کا معاملہ ہے شادی ایک الگ بات ہے لیکن کسی جگہ پہ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے وہ تو امی بدھوک ہے اس چیز کا پاکستان میں یہ چلنے والا گناونا دھندہ جو ہے وہ آروج پہ ہے جس کو آج کیا گیا ہے مارکٹ تھانے پر اور مارکٹ تھانے کے ایسے چونے جن لڑکیوں کو جہاں سا دے کر لائا گیا شادی کا اور انہیں بازار حسن میں بیج دیا گیا ان کو ریکوبر کروا لیا ہے یہ ایک ہیدر آباد پولیس کی بڑی کامیابی ہے کیمرامین مائر علی کے ساتھ عمران ملک میران ٹریبیون ہیدر آباد